ناظرین و آدھا پینیوز ہیڈلینز میں بچین ناز کا سلام پہنچے پہلے دن بر کی اہم خبروں پر ایک نظر سیاحت کے بڑھاوے کے لئے جی لیڈل میں کشمیر میں رنگ رنگ پروگرام ہرتال سے عام زندگی کی رفتار تھم سرینگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں اسکول اور کالیج بند زکورہ میں ساٹھ کنال سرکاری ارازی سی آر پی ایپ کو منتقل ارازی کی منتقلی کا معاملہ طاقتور مبنی پالسی کی ایک خطر راکھ کڑی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پونچھ کا نوجوان چھ ماہ بعد پاکستان نے بارتی حکام کے حوالے کیا ڈی جی پی دلواغ سنگھ کا جنوبی کشمیر کا دورہ سیکیورٹی صورتحال کر لیا جائزہ رامبن میں یتیم اور گری بچوں میں مفت اسکول بوٹ کتابیں تقسیم منسپل کارپریشن سرینگر کا ڈیپٹی میئر شیخ امران پی پلز کانفرنس میں شامل نئی دلی کی گزشتہ پانچ سالہ کشمیر پالسی مکمل طور پر ناکام ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اب خبریں تفصیل کے ساتھ ممبکی ایک نیجی ٹور کمپنی نے کل جی لیڈل سرینگر میں کشمیر میں سیہات کے بڑھاوے کے لیے وادی میں موجود سیہر کے لیے آئے سیہہوں کو جی لیڈل کا شکارہ سیہر کرایا اس دوران ایک رنگا رنگ پروگرام کے ہاشے پر ٹور کمپنی کے مالک نے اس پروگرام کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد وادی کشمیر میں ٹوریزم کو پھر سے پٹری پر لانا ہے تاکہ وادی میں پھر سے وہ رونک لوٹ آئے جس کے لیے کشمیر پوری دنیا میں مشہور ہے موسیقی کشمیر میں وہ اچھی طرح گمرے کوئی بھی یہ کا کوئی پروبلم نہیں ہے سیفٹی سے گمرے اس میں بی 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 بچے چھوٹے موٹے بچے سب مہیلا لوگ بھی ہے سارے اچھی طرح گمرے اور کشمیر کا انجوئے کر رہے ہیں میسے دینا چاہتا ہوں سارے انڈیا کے لوگوں کو میسے دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہماری جنت ہے ہماری زنگ اللہ ڈالیا ہے اور رہے گا اور برسو تک رہے گا ہاں دال لے کاؤسم ہے اور ہاؤس بوٹ کا ایکسپیرینس بھی بہت ہی اچھا ہوا تھا یہ ہمارا سیکنڈ یار ہے کشمیر میں پوجہ ٹور میں ہم لوگ دوسری بار آئے لازٹ یار بھی آئے تھے میری ڈاٹر فور یارز کی ہے اس کا سیکنڈ ٹریپ ہے تو کشمیر ملاؤ کشمیر ایکسپیرینس بہت سپب ہے کشمیر کا کلائیمٹ بہت ہی اچھا ہے ہم لوگ کو بہت مزا رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے ایسا لگی نہیں رہا کہ انڈیا میں ہے بیوٹیفل ہے اتنا نیٹ اور کلین ہے اور مینلی تا ویدر بہت اچھا ہے ممبئی سے آئے تو پورا بوائل ہو کے آئے تھے یہاں پہ ایک دم کول ویدر ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ بہت فرینڈلی ماحول ہے زیادہ سیکیور لگ رہا ہے کیونکہ لئے ہر جگہ پہ ملیٹری اور پولیس والے دکھ رہے ہیں ہمیں تو اسی سب سے سیکیورٹی یہاں زیادہ ہے ہمیں یہ سیفٹی لگ رہا ہے ارے بھائیہ بہت بڑیا ہے مطلب ایسا کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ جو ہمیں کشمیر کشمیر کا ایک بیو تھا ultimate ہے amazing i have been to switzerland but کشمیر جیسا کوئی نہیں ہے none of this place اور شکارہ جو ہاؤس بوٹ میں سٹے تھا اکتم پیلیشیس تھا ایسا is nothing like that اکتم فائملی کراؤڈ ہے پورا سب پورا فائملی اراؤنڈ ہے ایسا زرا بھی مطلب ڈر کا ایک نام و نشان نہیں ہے میں رات کو گیارہ بجے بھی یہاں آرام سے ٹھیلنے کے لئے جا سکتا ہوں ایسا بلکل بھی زیرو پرسنٹ ریسک ہے یہاں پہ چیک یہاں پر توریس آ جائے بہت ہی اچھا ہے یہاں پر ہم بھی بہت محسوس کر رہا ہے کہ یہاں پر خوش ہے ہمارا دل بھی خوش ہے کیونکہ توریس ہمارے کو دیکھتا ہے ہم خوش ہے ہم توریس کو دیکھتا ہے ہم بھی خوش ہے ہر یہاں پر خوش ہے چاہے شکارہ والا ہو ہوتل والا ہاؤس بوٹ والا ہو اجازہ تر ان کے اوپر ہی ہوتا ہے یہ اثر توریس کے اوپر کیونکہ جب توریس ہوتا ہے سارے خوش ہے اچھے طرح سے ہے لیکن جو یہاں پر میڈیا جو باہر کا میڈیا جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ پہلے آتا ہے ہر ایک کو بولتا ہے وہاں پر حالات خراب ہیں یہ ہے وہ ہے سارا انتظام وہی کرتا ہے حالات اگر خراب کرتا ہے وہ سارا باہر کا میڈیا کرتا ہے یہاں پر حالات بلکل خراب ہی نہیں ہے یہاں پر جو توریسٹ آتا ہے آپ ان کو بھی بتا سکتا ہے یہاں پر کچھ کوئی پرابلم ہے کہاں پر پرابلم ہے کہیں کچھ کہیں پر پرابلم نہیں ہے لیکن باہر جو ایلہ باتا ہے نیو چینل میں آلو سے ہوتا جو جو جا ہوتا جو جا ہوتا جو جا دوسری جانب مشترکہ مضہمتی قیادت کی طرف سے دی گئی کال پر ہمگیر ہرتال سے عام زندگی کی رفتار تھم گئی ہرتال کے پیش نظر انتظامیں نے بانحل بارملا ریل سرویس کو موطل رکھا جبکہ سرینگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں اسکول اور کالیج بند رہی شاہر کی بیشتر آبادی نے گروہ میں ہی رہنے کو ترجی دی جس کی وجہ سے عام زندگی کی رفتار تھم گئی بینک سرکاری دفاتر اور اسکول بھی مکفل رہے جبکہ کشمیر یونیورسٹی کے داخلہ اور امتحانات کو ملتوی کیا گیا زلہ بڑگام اور گاندربل کے علاقوں میں بھی مکمل اور ہمگیر ہرتال کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی وہیں جامعہ مجید سرینگر کو سیل کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی اس دوران میر وائز عمر فارق کو بھی کھانے نظر بند رکھا گیا اسی دوران نوجوانوں نے سنبلسانے کے خلاب ایک اتجاجی جلوس نکالا جو مجرم کو خوری سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے سرینگر سے شائع ہونے والے ایک انگریزی روزنامے نے اپنے ایک نیوز رپورٹ میں اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ بودھ کے روز زلہ ترقیاتی کمیشنر سرینگر نے سی آر پی ایپ کو سرکاری ارازی کی منتقلی سے متعلق ایک حکم نامہ سادر کیا اس حکم نامے کے تحت دار الحکومت سرینگر کے مضافاتی علاقہ زکورہ میں واقع ساٹھ کنال سرکاری ارازی جو کی جمہور کشمیر محکمہ ہاتھی کلچر کی ہے کو مرکزی پولیس فورسز یعنی سی آر پی ایپ کے سپرد کی ہے اس حکم نامے کے مطابق مذکورہ ارازی کو فورسز کی تحویل میں دینے کی منظوری محکمہ مال نے روا برس چھ مارش کو دی ہے وہی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساغر نے گورنر انتظامے کے منتقلی ارازی فیصلے کو سرہ سر گلت قرار دیتے ہوئے کینس کو بتایا کہ یہ عوامی مفادات اور شہری آزادی کے برخلاف لیا گیا فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ گورنر انتظامے نے یہ گلت فیصلہ لیتے ہوئے قواعد و زباعد کو بالا اطاق رکھنے کے ساتھ ساتھ سیولین آبادی کے مفادات کو بھی نظر انداز کر دیا وہی پی ڈی پی کے نائم اکتر نے بتایا کہ آبادی والے علاقے میں فورسز کیمپ کی موجودگی سے عام شہریوں کی نقل و حمل متاثر ہو گئی انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے سرینگر اور کشمیر کے دوسرے علاقوں میں فورسز کی موجودگی کو کم کیا جائے گورنر انتظامے فورسز کو مستقل طور شہری علاقوں میں رکھنے کی گرد سے سرکاری ارازی فرہم کر رہی ہے جو کی سراسر غلط اور ناقابل قبول اقدام ہے غلطی سے سرحت عبور کرنے والے پونچ کے نوجوان کو چھ ماہ بعد کل بارتی حکام کے حوالے کیا گیا معلوم ہوا کہ مذکورہ نوجوان دسمبر مہنے میں لا پتہ ہوا تھا جس کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں اسے پاکستان زیر انتظام کشمیر میں دیکھا گیا تھا ذرائع نے کہا کہ مذکورہ نوجوان جمعہ کے صبح کانٹرل لائن کراسنگ پوائنٹ سے گھر واپس آ گیا ایس ایس پی پونچ رمیش انگرال نے کہا کہ لڑکے کو پھوج نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے سناپ میر حسین ایج ڈونٹی نائنی ایس اوڈ آرو جلاس یہ گیارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو جو ہے جو جلاس کا رہنے والا تھا وہیں سے اتر کے منٹلی انساؤنڈ تھا منٹلی ڈسٹرپ تھا سلوتری نالہ سے ہوتے ہوئے جو بارڈر کراس کر گیا تو آج غالباً چار پانچ مہنی کے بعد آج ہم نے اس کو بارہ بجے کے قریب جو ہے وہاں بارڈر سے ریسیو کیا ریسیو کرنے کے بعد اس کا میڈیکل چیک اپ اگرہ کروا لیا ہے اور اس کی پرائمری پوچھتا انیشل جو ہے بینگری میں میں پوچھتا کی پوچھتا صحیح یہی لگا چونکہ منٹلی انساؤنڈ ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی جو ہمارے پاس جو اس کے والدیاں نے پیش کیے ہیں دوہزار چوڑہ سے اس کا سائیکیٹری کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ڈریکٹر جنرلہ پولیس دلباغ سنگھ جن کے ہمراہ آئی جی پی کشمیر بھی تھے نے آج جنوبی کشمیر کے زلہ پلوامہ اور شپین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جوانوں اور افسروں کے دربار سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ افسران کے اجلاس کی صدارت کی پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے پولیس اور دیگر فورس کو حال ہی میں منقد پارلیمانی انتخابات کو خوش اصلوبی کے ساتھ منقد کرانے پر مبارک بات دی زلہ رام بن کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تھٹھارکا میں مقامی نوجوانوں نے اسکول کے تیس یتیم گریب اور بے سارا بچوں میں مفت اسکول بوٹ کتابیں کافیاں اور پین پینسل تقسیم کی جس کی سربائے صدام گنائے کر رہے تھے منسپل کارپوریشن سرینگر کے نائبی میئر شیخ عمران نے کل پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہے اس دورہ سرینگر میں ان کی ریاحش کا واقع چرچ لین سرینگر میں ایک تقریب منقد ہوئی جس میں شیخ عمران کا پارٹی چیئرمن سجاد گنی نو نے استقبال کر کے ان کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا تقریب میں ان کے علاوہ عمران رضا انساری منسپل کارپوریشن سرینگر کے میئر جنیت عظیم متو کے علاوہ دیگر کچھ لیڈران بھی موجود تھے خیال رہے منسپل کارپوریشن میں اہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی میئر اور ڈپٹی میئر اکثر و بیشتر آپس میں لڑ پڑے جو بعض اوقات مقامی میڈیا کے ساتھ ساتھ قومی میڈیا میں موضوع بحث بنے رہے جمہ کشمی نیشنل کارپوریشن کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مرکز کی سختگیر پالسی اور ریویا نے ریاست کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا حالات ٹھیک ہونے کے بجائے دن پہ دن ابتر ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے مرکزی اور ریاستی گورنر انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ افاں متعفیم کا راستہ اختیار کیا جائے کیونکہ یہی حالات کو پٹری پر لانے کا باہد طریقہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سختگیر اور دو سو دباب کی پالسیاں ماضی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی اور نمستقبل میں یہ طریقہ کار کام آنے والا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام پذیر ہوا اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی